قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا ہے پرائیویٹ نیمبرز ڈے کے طور پہ پرائیویٹ بل کی طور پہ کہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ کی سترہ سے تئیس کر دی جائے دو ایڈیشنل بھی ہیں تو یہ پچیس ہو جائیں گے تو آئیڈیل سیچویشن میں کوئی اس طرح کی بیسے ہوں کم بیاد کرنے کے ریفارم کے حوالے سے اصلاحات کرنی ہو تو شاید کوئی نہ ہو مگر یہاں پہ ایک تناظر ہے تناظر یہ ہے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے اور اس کو سیریسٹی اس لیے بھی لینا پڑتا ہے گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کو بیسے تھوڑا سا بلٹل کیا ہے آزو نزیر تارڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پرائیویٹ ممبر بھیل ہے ضروری نہیں ہم اس کو لیں مہراج ڈان کے اندر ناصر اقبال ہمارے کلیگ کی اس طرح خبر ہے کہ چیف جسٹس نے تیرہ ستمبر کو جیوٹیشل کمیشنر پاکستان کا اجلاس بلایا ہے اور اس کے اندر یہ اس طرح کی پرپوزل کو ڈسکس بھی کیا جائے گا تو کیا کہیں گے دیکھیں سر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں لیجسلیشن جو ہے وہ کرنا تو اختیار ہے پارلمنٹ کا اور بالکل اس لیجسلیشن کو فلوٹ بھی کیا جا سکتا ہے بٹ اس لیجسلیشن کو پورشنز میں دیکھنا ہوگا سب سے پہلے اس کی جو انٹینٹ ہے وہ یہی سے بڑی کلیر اور اس میں شیکی نظر آتی کہ ایک پرائیوٹ میمبر بھیل ہے ورنہ اس کو گورنٹ کی سائٹ سے فلوٹ کیا جاتا اگر وہ ایپسلوٹی شور ہوتے سیکنڈلی جو اس کے طرح اچیو کیا جا رہا ہے وہ سٹرنس آف سپریم کورٹ بڑھائی جا رہی ہے بظاہر آن پیپر بہت اچھی بات لگتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو بڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں بھی جہاں پر بھی اس کنٹرول کی گئی ہے پینڈنسی بہت جاتا ہے وہ ہمیشہ ایفیکٹیو سسٹم سے کیے گئے ہیں ایفیشنسی سے کیے گئے ہیں آپ سو ججز بھی بٹھا دیں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے ہاں جورنمنٹ کلچر اس کے ساتھ ساتھ اور بہتری جو چیزیں ہیں جو بیس پریکٹسز اگر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہیں تو مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹینٹ ٹھیک ہے اور اس کا مقصد بڑھانے کا یہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا کام کرے تو it is not the number of ججز جن سے یہ کیسز ختم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پاور ایگزسٹ کرتی تھی ایڈھاک ججز لگانے کی چار تو وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ان سے صرف دو لگا پائے سپریم کورٹ تو وہاں پر سب سے پہلے تو ان کو آپ فیلا کر لیتے وہ بڑا ایزی تھا اس میں آپ کو لولانے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر یہ کام آلیڈی کر چکی اور انٹرسٹنگلی پی ایم ایل این کو کبھی کم کرنے کا شوق ہے کبھی بڑھانے کا شوق ہے پہلے یہ کام انہوں نے کم کر کے دیکھا سیونٹین سے ٹویلز ججز کی اور اس ٹائم پر اس کو کنسیڈرٹ کیا گیا اور انٹرسٹنگلی اکرم شیخ صاحب نے اس زمانے کے اندر اس کی پیٹیشن کی تھی اور انہوں نے اپنی جب سوٹ کرتا ہے تو سترہ سے بارہ کر دیے اب سوٹ کر رہے تو سترہ سے تجویز آ رہی ہے کہ جناب تئیس کر دی جائے جی سر سر اکرم شیخ صاحب جو ہے نا وہ ایک انٹرسٹنگ اس میں فگر اس لیے ایک تو وہ سیئر وکیل ہے دوسرا ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک اسوسییشن بھی ہے تو انہوں نے اس ٹائم اس کو چیلنج کیا تھا اور اس وقت کے اٹرنی جنرل تھے جو کہ بہت اچھے وکیل تھے فاروق صاحب اللہم کو جنرل نصیب کرے انہوں کو کنسیڈ کرنا پڑا ہے آپ کے آرٹیکل میں ہی بڑی تفصیل سے چیز لکھی ہے اب آج بھی جب یہ انکریز کیا جائے گا تو اس کو ٹکس ٹون اس پہ دیکھا جائے گا کیا یہ کسی طرح پریجوڈیشنل تو نہیں ہے تو دھا سپریمی سی اپنے سپریم کورٹ جو کہ اس ٹائم پر دیکھا تھا سپریم کورٹ کی سپریمی سی کی لائن میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تو اکرم شیخ صاحب کی اپنے الفاظ ہیں کہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ ہے اس کو جیپرڈائز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے سپریم کورٹ میں سٹرنٹ گین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور ایک آمر صاحب آپ بھی کافی دیر سے شعبے میں آپ کا تعلق ہے جب بھی کوئی آؤٹ گوئنگ آفیسر ہوتا ہے یا اپنے فیک انڈ آفیس کریر پہ ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا جاتے جاتے افسران لگا جائے پوسٹنگز کر جائے نئی بھرتیاں کر جائے اور اس میں میں صرف ایڈ کر دوں کہ جسٹس بن دیال کے آخری ہفتوں کے اندر بھی اس طرح کی پرپوزل آئی تھی کہ ججز کے بڑھانے اور اس وقت یہ اعتراض کیا گیا تھا بلکہ موجودہ شہد چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی کہی گئی کہ آپ جاتے ہوئے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو اتنے دراستک فیصلے نہیں کرنے جائے یہ آنے والوں کے لیے چھوڑیں بلکہ 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 بات درستہ جی کیونکہ چیف جسٹس جو وہ ہیڈ آف در انسٹوٹیشن ہوتا ہے اگر تو چیف جسٹس صاحب خود سٹے کریں یا ان کا لیٹس اے فر سم آر ریزن سٹے ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا ان کا ٹائم ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی ان ججز کے ساتھ کام کرنا ہے جو کہ نیکس چیف جسٹس ہیں نیکس چیف جسٹس صاحب نے اگر آپ نے دیکھے تو جو ایڈ آک ججز ہیں اس کے بھی تینے ور پر انہوں نے اتراز کیا تھا کہ آپ پھر آس کو کام کریں اور وہ کام کیا گیا اسی طرح ان ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی دراصل ان سے انہیں چیف بندیال صاحب کے ٹائم پر جو کہ ایک بہت مقدانمس اور خاندانی آدمی ہے جب ان کو یہ موقع ملے تو انہوں نے دیکلائن کیا بلکہ ان کو یہ کام کرنے ہی نہیں دیا گیا بہت پہلے روک دیا گیا کہیں یہ سپریم کورٹ میں ججز نہ لگا دیں یا کوئی ایسی بات نہ کر دیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر بھی چیف جسٹس صاحب کو رسٹرینٹ ایکسسائز کرنا چاہیے بلکہ آج ایک خط میں پڑھ رہا تھا فلوٹ کر رہا تھا I don't know how far is that true کہ چیف جسٹس is of the provinces جو ان کو لکھا گیا کہ آپ نام دیں جو ان کو لکھا گیا کہ آپ نام دیں جو ان کو لکھا گیا کہ جناب اگر یہ یہ وجہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں تو پھر وہاں پہ آپ صوبوں کے اندر تو اس سے بھی زیادہ پینڈنسی ہے تو شاید اس کو کیٹر کرنے کے لیے گیا گیا ہے میں نے جی ایک بیلسٹر سوسائیٹی ہماری پاکستان اس کا ایک واتسائف گروپ ہے اسی میں ہم نے یہ چیز اس کو دیکھی دی سمبیڈی شیڈڈ میں نے وہ لیٹر کا کانٹینٹ دیکھے برٹ اف کورس چونکہ وہ درست ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے مقصد یہ ہے کہ اتنی ہیشٹ کس چیز کی ہے اور لیٹس اگر یہ لگا بھی لیتے ہیں ان جڈجز کو تو وہ ویسے ہی ایڈ ھاک جڈجز لگیں گے سوری آپ کے ایڈ ھاک جڈجز لگیں گے for a period of two years تو اس کو لگانے کا فائدہ کیا ہوگا کل کو ان لوگوں کو جن کو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں لیٹس اگلے چیف رسٹس صاحب آکے for some reason confirm نہیں کرتے تو وہ ایک بڑے موترم لوگ ہوں گے جنہوں نے وقالت میں اپنی آگے سسٹم چلانا ہے آگے اپنی وقالت کرنی ہے تو why do you want to appoint somebody جس کو آپ سیاست کی نظر کر دیں بہت بہت اچھے وکیل ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے appoint ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ایسے وکیل بھی ہوں جو کہ appoint نہیں ہونے چاہیے سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ let the next justice take the decision جن کے پاس at least 3 سال ہیں assuming کہ اس وقت جو بھی ساری situation نظر آ رہی ہے یہ generally ایک مناسب کام نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح اس کو اس کا ورشتر صاحب ایک ناظر جو کہ social media میں بھی discuss ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس طرح بڑی normally تو conspiracy تیری دلدیریا کے والے سے نہیں کرنی چاہیے اور ماضی میں اس طرح کی legislation ہوتی رہی ہے اور اس طرح کے تیکٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی استعمال ہوتے رہی ہیں کہ لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں جس طرح آج تین سے نون لیگ کے پہلے تین اور آج چوتھا ایک ایم این اے ریسٹور کر دیا گیا اور وہاں پہ نمبرز گیم چل رہی ہے کہ یہ بات چل رہی ہے کہ دو تہائی اکثریت آئینی ترمیم کے ذریعے extension دے دی جائے چیف جسٹس کے اور باقی ججز کے ٹینیور کو تو انہیں کہے جی پھر یہ وہاں پہ جب فل کوٹ کی حییت بدل جائے گی تو پتہ نہیں کیا اتنے آسان ہو گیا مشکل میں انہوں شک کر رہے ہیں یہ اسی ڈیریکشن کی کڑی ہے کہوں گے ایک تو جو آپ نے آج والا کیس دکھر کے اس میں میں ان کا وقیلی تھا اور وہ اس فیصلے سے بڑا اختلاف کرتا ہوں پھر اپکورس پیر کومنٹ کر سکتا ہوں اس فیصلے کا بنیادی طور پر کچھ دن بعد ایک اور سپریم کورٹ کے بنچ نے اگزیکٹلی ڈیفرنٹ ڈیسیجن دیا ہے اور انہوں نے پٹیشن ڈیسمنس کر دیا میں ان کے لیے آج ہائی کورٹ میں بھی پیش جوا بلکہ وہاں پر بھی جنینہ جی ہو نمبردار نہیں بڑھتا تو یہ بیسیکلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی طرح ترمیم شاید پاس نہ ہو سکے آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے بڑی ایکسٹریم کوشن اور ایکسٹریم سرکمسٹانسز رہی ہیں اور وہ شاید مشکل ہو جائے کانسنٹریشن فارٹی وان ایم ایم ایس پہ بھی کی جاری ہے جن کا سٹیٹس ابھی گورنمنٹ کے مطابق آنکلیر ہے کہ جی وہ آزاد کرتے ہیں نہیں کرتے ان سے کوشش کر کے ووٹ لیا جائے میں سمجھتا ہوں ایسی آئینی ترمیم شاید پاس ہو بھی جائے فرض کریں اس کی ولیڈیٹی کیا ہوگی سیکٹریٹی کیا ہوگی وہ کل کو ادا تمہیں چیلنج ہوتی ہے اور وہ سٹرائٹ ڈان ہو جاتی ہے کیا کر جاتی ہے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جو لانگ ٹرم ہو سسٹینبل ہو اور لیجسلیشن ویسے بیریسٹر صاحب بیریسٹر صاحب ماف کیجئے گا ان کو جو آپ الفاظ یوز کریں کہ سیکٹریٹی تقریم آئینی ترمیم بڑی وہ ہوتی ہے یہاں پہ وہ خلیفہ بننے کے لیے گیارویں ترمیم کروائی گئی تھی کہ جی ان کو جو ہے خلیفہ اسلام ڈیکلیئر کر دیا جائے وہ اس طرح کی ترامیم آئین کی ہوتی رہی ہیں تو یہ تو اس کے لیے اس پہ تو ان کا پلیٹیکل سروائیول ڈپینڈ کر رہا ہے میں کہتا ہوں اگر لیجسلیشن کرنی تھی یا ایک جو اگزسٹنگ لیجسلیشن انفورس کرنی تھی آپ 90 دیز والی کرتے جو کہ آئین میں لکھا ہوئے ہم آئین کی لکھیوی چیزوں سے ریزائل کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ سمپل لیجسلیشن سے اور قوانین لاکھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچیو کر لیں جو کہ impossibility ہے اور اگر ہو بھی جائے گا تو اس کی شاید legal credits کو ہی نہیں ہوگی تو اس point of view سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہوشکن آپ کو لینے چاہیے اور ہر بل نہیں فلوٹ کر دینا چاہیے یہ کوئی وہ ریسٹورانٹ کا بل نہیں ہے کہ آپ دو منٹ میں لاکھیں فلوٹ کر دیں یہ پارلمنٹ کے ٹیبل پر جب آپ ایک بل فلوٹ کرتے ہیں اس کی ایک value ہوتی ہے اس پر discussions ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو لائیں اور آئینی ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کا کوئی visible impact بھی نظر ہے مرشتر صاحب اگر اگر